یا رخمان یا رحیم اللہ یا کریم آج چکے میری ایک کتاب اسلام میں عورت کا مقام ریلیز کی گئی ہے اس حوالے سے میں نے یہ مناسب سمجھا کہ آج چند مقدس خاتین کا ذکر بطور مثال کر دوں جنہوں نے اسلام کے ابتدائی دور میں عظیم و شان قربانیاں پیش کی تاکہ میری بہنوں اور میری بیٹیوں کو پتا چلے کہ جہاں اسلام کے ابتدائی دور میں مردوں نے کارہائے نمائن سر انجام دیئے ہیں وہاں میری بہنوں اور میری بیٹیوں نے بھی عظیم و شان قربانیاں پیش کی ہیں تاریخ اسلام میں وہ کون سی ہستی ہے جس کو سب سے پہلے شہادت کا رتبہ ملا ہے اس کتاب کے اندر میں نے حوالے لکھے ہوئے ہیں وہاں حوالے نوٹ کر سکتے ہو اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلے جس کے سر کی اوپر شہادت کا تاج رکھا گیا ہے وہ ام امار حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ قریش حضرت یاسر کو حضرت امار کو حضرت سمیہ کو اکٹھا کر کے بلاتے ہیں اور سمیہ کو ابو جہل دو اوٹوں کے ساتھ باندھ دیتا ہے ایک اوٹ کا رخ ادھر ہے دوسری اوٹ کا رخ ادھر ہے حضرت سمیہ کی ایک ٹانگ ایک اوٹ کے ساتھ باندھی جاتی ہے دوسری ٹانگ دوسرے اوٹ کے ساتھ باندھی جاتی ہے اس خبیس ابو جہل نے نیزہ اندام نہانی میں مارا جو جسم سے پار ہو گیا اور کہا اے سمیہ اب بھی وقت ہے اسلام کو چھوڑ دے وگر نہ میں ان اوٹوں کو مخالف سیمت میں دولانے لگا ہوں تیرے جسم کے دو ٹکڑے ہو جائیں گے فخر کرو اے میری بہنوں اپنے مقدر کی اوپر کہ اسلام کی اوپر سب سے پہلی اپنی جان قربان کرنے والی اوہ سمیہ نے کیا کہا ابو جہل کو کہا ابو جہل سن میرے جسم کے دو ٹکڑے ہو سکتے ہیں مگر میرے اندر سے اسلام نہیں کر سکتا ہے شاید میری کسی جوان بیٹی شاید میری کسی ٹینیجر بیٹی کو یہ خیال آ رہا ہو کہ مکہ کی اس تیرہ ابتدائی سالوں میں اس سابقون الولون کے سانوں میں اس تکلیف دے زمانے کے اندر کیا ہم نوجوان لڑکیوں کا بھی کوئی کردار ہے کیا ہماری جوان بیٹیوں کا بھی کردار ہے ہاں تمہارے کردار کی لائنیں لگی ہوئی ہیں وقت اجازت نہیں دیتا ہے میں عرض کرتا ہوں مکہ میں مسلمانوں کا رہنہ مشکل ہو گیا اسلام پہ عمل کرنا مشکل ہو گیا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کافلا اسلام اور ایمان کو بچانے کے لیے جو حبشہ کی طرف بھیجا ہے اس میں سولہ افراد تھے ان سولہ افراد میں بارہ مرد تھے چار عورتیں تھی ان عورتوں کے اندر ایک میرے اور آپ کے نبی کی لخت جگر حضرت رکیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں جو اپنے خامد حضرت عثمان غنی کے ساتھ اس پہلے کافلے میں ہجرت کر کے روانہ ہوتی ہے حضرت رکیہ اس وقت ایمان کو بچانے کے لیے مکہ اور اپنے گھر کو چھوڑتی ہیں اپنی ماں کو چھوڑتی ہیں اپنے باپ کو چھوڑتی ہیں حبشہ روانہ ہوتی ہیں ٹین ایجر نوجوان بچیوں سنو پتہ ہے اس وقت ان کی عمر کیا تھی یہ پانچوین ابوت کا واقعہ ہے اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کو کل بیس سال ہوئے تھی اس سے ثابت ہوتا ہے جب رکیہ ہجرت کر کے جا رہی ہیں ایمان کو بچانے کے لیے جا رہی ہیں وہ ٹین ایجر ہیں اور زیادہ سے زیادہ ان کی عمر ستارہ اور اٹھارہ سال ہے فخر کرو ٹین ایجر نوجوان بچیوں کہ تمہارے لیے بھی قابل فخر وہ نمونہ موجود ہے شاید تین ایجر سے اوپر جو انفان شباب میں ہوتی ہے جو بیس اور تیس یہ درمیان میں ہوتی ہے شاید وہ یہ کہے پیر زیادہ کوئی میری بھی مثال اس سابقون الاولون کے اندر موجود ہے ہاں تیری بھی مثال موجود ہے مکہ والوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علیہ عزباللہ شہید کرنے کا پروگناہ بنا لیے ایک سو اونٹ کا انعام مقرر کر دیا جاتا ہے جو آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا علیہ عزباللہ شہید کر کے آئے گا ایک سو اونٹ اس زمانے کا ایک اونٹ آج کی ایک رولز رائس کے برابر تھا یہ سو رولز رائس کا انعام لوگ اندے ہو گئے ہیں انعام کے لالچ میں دنیا دوڑی دوڑی پھر رہی ہے تلاش کر رہی ہے کہیں وہ بل جائے سو اونٹ انعام لیا جائے میرا اور آپ کا نبی تین دن غار سور میں رہتا ہے حضرت اسمہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ اسلام لائی تھی ان کی عمر سولہ سال تھی اور جب ہجرت ہو رہی تھی ان کی عمر ستائیس سال تھی یہ ستائیس سال کی نوجوان عورت جب دیکھتی ہے میرا ابا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کے لمبے سفر پہ جا رہے ہیں وہ سفر کے لیے ستو کھجوریں اور زادہ رہ تیار کرتی ہیں وہ ایک زمبیر کی اندر ڈالتی ہیں اب مکہ سے نکل کر غار سور پہ جانا اگر آپ گئے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا دن کی روشنی میں وہاں پہنچنا بہت مشکل ہے پھر وہ ستائیس سال کی جان عورت اسما بنت ابی بکر وہ زادہ راہ اٹھاتی ہے ایک طرف رات کی تاریخی ہے دوسری طرف دشوار گزار راستہ ہے تیسری طرف تنہا عورت ہے چوتھی طرف دشمنوں کا خطرہ ہے مگر قروان اس کے قدموں سے اٹھنے والی خواب کو کہ اس نے اپنی جان کا نظرانہ دیتے ہوئے وہ غار سور میں تاریخی کے اندر وہ زمان میں کرتا ہے عمر غزمناک ہے وہ تلوار رکھ کر ایک ڈنڈا اٹھاتا ہے اپنے بہنوئی کو مارنا شروع کر دیتا ہے اسے لولہان کر دیتا ہے کہ میری اجازت کے بغیر کون ہے میری فیملی کے اندر جو اپنے باپ دادا کا مذہب چھوڑا ہے تم نے میری اجازت کے بغیر مذہب کیوں چھوڑا ہے بہنوئی کو پیٹتے ہیں اسے زخمی کرتے ہیں پھر بہن راستے میں رکاوٹ بنتی ہے بہن کو بھی زخمی کر دیتے ہیں جب بہن اور بہنوئی دونوں زخمی ہو کر گرتے ہیں وہ تیئیس سال کی فاطمہ وہ عمر بن خطاب کی بہن کہتی ہے عمر سن لے تم مار مار کے ہمارے جسم سے جان تو نکال سکتا ہے مگر اسلام نہیں نکال سکتا ہے کسی شاہد نے پنجابی میں اس کو اس طرح بیان کیا ہے عمر کہتے ہیں بہن میں آیا تو تھا تمہیں ختم کرنے کے لئے لیکن اب تو مجھے مار مار کر لے چلو اس عمر کی کہیں عمر خراب نہ ہو جائے مجھے وہاں کر لے جاؤ اور اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ ماہ اقبال نے کیا کہا ہے نمیدانی کے سوزے کراہتے تو اے عورت اے نوجوان عورت تو نہیں جانتی کہ اللہ نے تیری تلاوت کے اندر کتنا اثر رکھا ہے نمیدانی کے سوزے کراہتے تو دگر گھون کرد تقدیر عمر رہا تیری تلاوت کے اندر اللہ نے اتنا اثر رکھا ہے کہ عمر جیسے انسان کے مقدر بدل کے رکھ دیتی ہے اللہ اللہ لا الہ لا الہ